بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں کوکب راتور میرے فیس بک پیج جو یوٹیوب چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں وہ کون تھا یہ ٹاپ ٹرینڈ ٹویٹر پر بن چکا ہے عرش شریف جو کہ اے آر وائی کے انکر ہیں اس کے پروگرام کے بعد اس کا جواب میں آپ کو آخر پر دوں گا کہ وہ کون تھا جو اتنا سب کچھ کر رہا تھا اس سے پہلے ایک بات ضروری سن لیجئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو چند عرصہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ سات ماہ کا عرصہ درکار ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ہلکا بندیاں کریں لیکن اچانک خبر کل آتی ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں کہہ دیتا ہے کہ میں تو بالکل تیار ہوں الیکشن کروانے کے لیے اور اس کے بھی تانے بانے وہیں جڑتے ہیں جہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا پھر جس کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے سات ماہ سے زائدر سے کی ڈیٹ دی تھی اور وہ کون ہے جس کے کہنے پر اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اب تیار ہو چکے ہیں الیکشن کروانے کے لیے اتنا جلدی ابھی دس اپریل کا واقعہ ہے جب پرائیم نسٹر عمران حان کو آوستڈ کیا گیا نکالا گیا ایک موشن کے ذریعے اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد اور اب اس وقت یہ کہنا تھا چیف الیکشن کمیشن کا کہ ہم تو الیکشن سات آٹھ ماہ سے پہلے کروا ہی نہیں سکتے نہ ہی ہم ای وی ایم پر کروا سکتے ہیں اب جب سوال اٹھنے شروع ہوئے کہ وہ کون تھا جس کی دوریاں ہلتی تھی تو الیکشن کمیشن بھی اس پر ناجتا تھا ایک کتلا بن کر اب وہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں لیکن یہاں سب سے بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہلکا بنیاں اس طریقے سے کی ہیں کہ لوگ ووٹ ڈال ہی نہ سکیں جی ہاں ابھی ایک نوجوان کا جس کا سکرین شاٹ بھی آپ دیکھیں گے میری سکرین کے اوپر جس کی رہائش مغلپورا کینال کی ہے اس کا ووٹ کمپریہنسیو گھوڑے شاہ تضاب خاتے کے قریب کر دیا گیا جو تقریباً اس شخص کے اس نوجوان کے گھر سے بائیک پر تیس پینتیس منٹ کا راستہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا ناصف لاہور میں پشاور راولپنڈی حافظہ باد گجناوالا گجرات ہر علاقے کے اندر آپ کا پولنگ سٹیشن تیس 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 منٹ چالیس چالیس منٹ اگر گھنٹے کی مسافت پر بنا دیا جبکہ پولنگ سٹیشن سیم یوسیز میں ہوتا ہے جو کہ اس بار نہیں کیا گیا اور یہ کسی حد تک الیکشن کمیشن کی چال کا پری پول رگنگ کا حصہ سمجھا اور مانا جا رہا ہے یعنی الیکشن سے قبل رگنگ جو کی جاتی ہے الیکشن کو کسی خاص پارٹی کو جتانے کے لیے اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ وہ کون تھا تاثر معاشرے میں یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید پھر ہمارے با اثر ادارے یا مضبوط ادارے کا کوئی اس طرح سپاہ سالار ہمارے جو ہیں وہ اس میں کسی حد تک انٹرفیر کریں جبکہ ایسا نہیں ہے وہ کون تھا کا جواب عرش شریف صاحب کو میں دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوپر پاور امریکہ تھا جو یہ سارا آپریٹ کر رہا تھا جہاں ان سیاستدانوں کی جڑے ہیں جہاں ان کے وہ توتے موجود ہیں جن میں ان کی جانے قید ہیں ان کے بینک بیلنس ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں چاہے الیکشن کمیشن کے چیف کے ہو چاہے پاکستان میں سیاست پارٹیوں کے ہو جن کے تانے بانے امریکہ سے جڑتے ہو وہ امریکہ ہی ہے جو یہ سارے سسٹم کو حراب کر رہا ہے چاہے پاکستان ہو چاہے شریلنکہ ہو چاہے نیپال ہو بھٹان ہو کیونکہ ان کو سزا دی جارہی ہے ریشیا کے اگیز جانے کے لیے اور میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ وہ ففت جنریشن وار میں اپنے ہی اداروں کے خلاف نہ ہو جائیں کہیں بھول میں یہ نہ ہو کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو اللہ حافظ